بسم اللہ الحمدللہ وصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وعلا آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد آج بطاریخ نو اپریل دو ہزار بیس امام ابن قیم رحمہ اللہ الجوزیہ کی مشہور ترین کتاب ادہ اوہ الدواء کا وہ مبحث شروع کر چکے ہیں جس میں امام ابن قیم رحمہ اللہ نے قرآن مجید کو بطور شفا اور بطور دواء ذکر فرمایا ہے ظاہر سے بات ہے جس قدر اس بات کا علم اور اس کی جانکاری ضروری ہے کہ انسان کو بیماری ہے دکھ ہے تکلیف ہے اس سے کہیں زیادہ جانکاری اس بات کی ضروری ہے کہ اس بیماری کا علاج کیا ہے اس کا دواء کیا ہے علام ابن قیم رحمہ اللہ نے جیسا کی کل کے درس میں میں نے ذکر کیا کہ انہوں نے ایک عام قائدہ ذکر کرنے کے بعد کہ تمام بیماریوں کی دواء اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے اور پھر کچھ بیماریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا سب سے پہلے جہالت کی بیماری کا اور جہالت کی بیماری سے شفا پانے کا طریقہ ذکر کرنے کے بعد ایک عام دواء اور عام شفا جسے قرآن مجید کے نام سے جانا جاتا ہے ذکر فرمایا کہ قرآن مکمل شفا اور دواء ہے شفاء للقلوب من دائل جہلی والشک والرعیب تمام بیماریوں کے لئے جو دلوں سے متعلق ہیں جہالت کی بیماری ہو شکوک و شبہات کی بیماری ہو بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کسی بھی نوعیت کی بیماری ہو ظاہری اور معنوی تمام ترقیل اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو شفا اور دواء کے طور پر نازل فرمایا ہے اس کے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی چند آیات ذکر کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جس میں ایک واقعہ مذکور ہے امام نقیم رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا آج اسی حدیث سے آج کی گفتگوں کا آغاز ہو رہا ہے یہ حدیث صحیحین میں یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے وقد ثبت فی صحیحین صحیح بخاری حدیث نمبر دوہزار دو سو چھہتر اور صحیح مسلم دوہزار دو سو ایک فرماتے ہیں مولیف وقد ثبت فی صحیحین صحیحین میں یہ بات ثابت ہے من حدیث ابی سعید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کی حدیث سے قال وہ فرماتے ہیں انطلق نفروں من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ ہے اور اس واقعہ کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے چند لوگ نکلے فی سفرہ ایک سفر میں نکلے سافروہا حتی نزلو علی حی من احیاء العرب ایک سفر میں چند صحابہ نکلے یہاں تک کہ وہ عرب کے بعض قبیلوں میں نازل ہوئے وہاں ٹھیرے فَاسْتَضَعْفُوهُمْ اور ان سے زیافت طلب کیا کہ ہم آپ کے بیچ آئے ہوئے ہیں اور آپ ہمیں اپنا مہمان تسلیم کر لیں یعنی مہمان بنا لیں یعنی ہم یہاں کے رہنے والی نہیں ہیں اور دن اور رات کے اوقات گزارنے کے لئے انسان کو معاش کی ضرورت پڑتی ہے کھانے اور پانی کی ضرورت پڑتی ہے اس لئے مہمان بنانے کی بات انہوں نے ان سے طلب کیا پر ان کا جواب کیا تھا فَأَبَوْ اِنُضَعِفُوهُمْ انہوں نے قبول نہیں کیا یعنی انہیں اپنا مہمان نہیں بنایا فَلُوْ دِغَا سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ اس قبیلے کے سردار کو ڈنک لگ گیا یعنی کسی موزی جانور نے ڈنک مار دیا یہ موزی جانور جس نے ڈنک مارا یہ ہے کیا بچھو تھا فَسَعَوْ لَهُ بِكُلِّ شَيْءِ اسے فائدہ پہنچانے کیلئے ہر طرح کی کوشش سنہوں نے اپنا لی بِكُلِّ شَيْءِ لَا يَنْفَعْهُ شَيْءِ ہر چیز کو اپنانے کے باوجود ان کی لئے وہ فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی فَقَالَ بَعْضُهُمْ تو بستی کے لوگوں میں سے کچھ نے کہا لَوْ اَتَيْتُمْ هَا أُولَائِ الرَّحْط الَّذِينَ نَزَلُوا یہ لوگ جو ہمارے درمیان آئے ہوئے ہیں اگر ان کے پاس جا کر کے کچھ معلومات لے لیں لَعَلَّهُ أَيَّكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءِ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ لوگوں کے پاس ایسی کوئی چیز ہو جو اس مسئلے میں ہمارے لیں فَبَخْشُو فَأَتَوْهُمْ آئے ان کے پاس فَقَالُوا أَيُّهَ الرَّحْط انہوں نے کہا اے لوگو اِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغْ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھوں نے دنک مار دیا ہے وَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ لَا يَنْفَيَا اور ہر وہ چیز جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی فر وہ ان کے لئے فائدہ مند نہیں ثابت ہوا فَهَلْ عِنْدَا أَحَدٍ مِّنْكُمْ مِنْشَيْءٍ تو کیا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کچھ ہے یعنی ایسی چیز جسے آپ فائدہ پہنچا سکیں فَقَالَ بَعْدُهُمْ نَعْمُ کچھ نے کہا کہ ہاں ہے ہمارے پاس وَاللَّهِ إِنِّي لَا عَرْقِي اللہ کی قسم میں رقیہ کرتا ہوں وَلَكِنُ وَاللَّهِ اسْتَضَفْنَاكُمْ لیکن اللہ کی قسم میں نے آپ سے مہمان بنانے کی بات کہی تھی کہ آپ ہمیں مہمان بنا لیں فَلَمْ تُضَيِّفُونَا پر آپ لوگوں نے ہماری مہمانی نہیں کیا ہمیں مہمان نہیں تسلیم کیا یعنی مہمان کو جو چیزیں فراہم کی جاتی ہیں جو ان کے بس میں ہو وہ آپ نے نہیں کیا اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات شریعت اسلامیہ نے بطور حق کے ذکر فرمایا ہے کہ اگر کسی کے بیچ میں کوئی شخص آتا ہے تو تین دن اس کا حق ہے کہ اسے اسے رہنے کا اور اس کے کھانے اور پانی کا انتظام بستی کے لوگوں کو کرنا ہے یا جس شخص کے پاس بھی کوئی شخص آئے وہ اپنی پہنچ بھر تین دن تک اس کی مہمانی کرے یہ شریعت اسلامیہ حق دیتی ہے فَمَا أَنَا بِرَاقٍ حَتَّى تَجَعْلُوا لَنَا جُعْلًا میں اس وقت تک رقیان نہیں کرنے والا جب تک کہ آپ ہمارے لئے کوئی متعین مقدار میں کچھ چیزیں آپ ہمارے لئے نہ دے دیں کوئی بھی چیز آپ ہمارے لئے جُعْل کہتے ہیں کہ انسان جب کسی کے لئے کچھ کرے تو بدلے میں اسے کوئی چیز متعینہ طور پر دی جائے مزدوری جیسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح کی حَتَّى تَجَعْلُوا لَنَا جُعْلًا فَصَالَحُوْهُمْ عَلَىٰ قَطِئِ مِنَ الْغَنَمِ سُلِحِ اس بات پر ہوئی کہ بکریوں کا ایک ریور انہیں دے دی جائے فَانْتَلَقَ يَتْفُلُوا عَلَيْهِ وہ گئے اور ان پر موہ سے پھوکتے ہوئے تھوک کے ساتھ رقیہ کرنے لگے وَيَقْرَعُوا اور رقیہ میں جو چیز پڑھ رہے تھے الحمدللہ رب العالمین یا رسول فاطحہ پڑھ رہے تھے فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عَقَال اتنا تھا جو انہوں نے اس صورت کو پڑھ پڑھ کر کے ان کے اوپر تھوکنا یعنی ہوا اور تھوک کے کچھ حصے کے ساتھ ان کے اوپر تھوکنا جو شروع کیا فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عَقَال گویا کہ وہ بدھی ہوئی رسی سے آزاد کر دی گئے یعنی اللہ نے ان کو شفا دے دی فَانْتَلَقَ يَمْشِ اور آرام سے وہ چلنے لگے وَمَا بِهِ قَلَبَ اور انہیں کوئی تکلیف و کوئی درد نہیں رہا فَأَوْفَوْهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي سَالَحُوْهُمْ حَلَيْهِ فَأَوْفَوْهُمْ یعنی پورا پورا دے دیا انہیں وہ متعین اجرت جو دونوں کے درمیان تہبایا تھا فَقَالَ بَعْدَهُمْ کچھ لوگوں نے کہا اختصموا فَأَوْهُمْ کئی لوگ ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں ہم کئی لوگ اکٹھے یہاں پہ ہیں تو سب کے درمیان تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا جائے فَقَالَ الَّذِي رَقَاءُ جنہوں نے رقیع کیا تھا انہوں نے کہا لَا نَفَعْلُ حَتَّى نَأْتِيَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْتِيَا نَأْتِيَا نَبِيَ صلی اللَّهُمْ ہم کچھ نہیں کرنے والے جب تک کہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش نہیں کر دیا گیا پہلے بار ایسا معاملہ پیش آیا تھا انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کرنے کے بعد انہوں نے کتنا صحیح کیا کتنا غلط کیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے اس معاملے کی جانچ کریں گے اگر ٹھیک ٹھیک رہا تو ٹھیک اسے پتا چلا کہ اگر آدمی کے پاس کچھ بیس ہو کتاب و سنت کے نصوص کا اور کوئی مسئلہ آ پہنچے امرجنسی اور ان نصوص کے ذریعے سے اگر وہ کچھ اجتہاد کرتا ہے تو ممکن ہے دو میں سے ایک راستہ ہے اجتہاد کرے کوشش کرے اور غلط ہی ہو جائے کوشش کرے اور صحیح مسئلہ اس کے سامنے آ جائے جیسے کہ ان صحابہ نے کیا کہ ان کے پاس بنیادی کچھ علم ہے اور اس بنیادی علم کی روشنی میں انہوں نے اجتہاد کیا پر اس کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے سے بڑے کے سامنے اس مسئلے کو رکھنا ہے یعنی اس وقت تک اس کو ہم آخری شکل نہیں دے سکتے جتک کہ اس کو کلیر نہیں کر لیں گے اہل علم جن کا قدم اس باب میں راسخ ہے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ ذکر کریں گے اور ہم دیکھیں گے کہ آپ کا حکم اس بارے میں ہمیں کیا ملتا ہے فقدموا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب تشریف لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فذکروا لہو ذالک اور پورا واقعہ کہ سنایا فقال آپ نے فرمایا وما یدریک انہا رقیہ یہ تمہیں کیسے معلوم کہ یہ رقیہ ہے یعنی سور فاتحہ جو تم نے پڑھا یہ آپ کو پتا کیسے چلا کہ یہ رقیہ ہے ثم مقال پھر آپ نے کہا قد اصب تم تم نے جو کچھ بھی کیا ٹھیک کیا قد اصب تم درست کیا ٹھیک کیا صحیح کیا اقتصمو تقسیم کر لو تقسیم کر لو یعنی آپس میں جو چیز ملی ہوئی ہے آپس میں سارے ساتھیوں کے درمیان اسے تقسیم کر لو وَدْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَحْمَن اور اس میں میرا بھی ایک حصہ متعین کر لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تطیب خاطر کے لئے ان کے دل کی تسلی کے لئے یہ آخری جملہ آپ نے ذکر کرمایا کہ ہمیں بھی آپ اس غنیمت کے اندر شریک کر لیں کیونکہ ہم نے بھی ہمارا بھی اس کے اندر حصہ ہے کیسے مسئلے کا مسئلے کا کلیر کرنا کس کی طرح سے ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے تو کہا ان کی تطیب خاطر کے لئے دل کی تسلی کے لئے پورے طور پر یہ شرائع صدر انہیں حاصل ہو جائے آپ نے کہا ہمارا بھی اس کے اندر حصہ بنا لو یہ واقعہ جسا کی مولف نے کہا سہی ہے ان میں ہے واقعہ سہی ہے اس واقعہ کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ سور فاتحہ یہ رقیہ ہے اور اس لئے سورت کا نام الشافیہ سورت الشافیہ شفا دینے والی سورت یعنی جس ذریعے سے اللہ رب العالمین لوگوں کو شفا دے گا ان میں سے ایک سور فاتحہ کا پڑھنا اور اس کا دم کرنا ہے اور آپ کا یہ کہنا وہ ما یدری کا انہا رقیہ معلوم یہ ہوا کہ سور فاتحہ ان سورتوں اور آیات میں سے ہے جنہیں پڑھ پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے جب زہر جیسی چیز کو کاٹنے کے لئے اور اس کے نقصانات کو دفع کرنے کے لئے سور فاتحہ اس قدر نفع بخش ہے تو جس کا زہر اس سے کم ہو اس کے لئے یہ نفع بخش کیوں کر رہی ہوگی وہ تو بالکل آگ ہے بچھو کا ڈنک ایسے ہے جیسے آگ ہے جسے بچھو نے ڈنک مانا ہو وہ اس کی صحیح تعبیر کر سکیں گے کہ آگ جیسے پورے بدن کے اندر پھیل جائے زہر یہ قیفیت ہے اس وقت کی ہوتی ہے جب بچھو ڈنک مارتا ہے جب اس طرح بڑا معاملہ بھیش آیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان سے سور فاتحہ کے پڑھنے سے انہیں شفا حاصل ہوئی یعنی زہر کے اثرات چلے گئے زہر کے اثرات دور ہو گئے تو اس سے کم درجے کا زہر اگر کسی بیماری کے اندر موجود ہے تو اس کو دور کرنے پر یہ صورت کیوں نہیں قدر ہے یہ سبب ہے جو اللہ رب العالمین نے بیماریوں کے دفع کرنے کے لئے ان آیات کو بنایا ہے آگے فرماتے ہیں مولیف فَقَدْ أَثَّرَ هَذَتْ دَوَاءُ فِي هَذَتْ دَوَاءُ اس دواء نے اس بیماری کے اندر اپنا اثر دکھایا وَأَزَالَهُ اور اسے تور کر دیا حَتَّى كَأَلَّمْ يَكُنْ اب ایسے لگ رہا کہ جیسے وہ بیماری تھی نہیں یہ کیفیت ان کے اندر آئی وَهُوَ أَسْحَلُ دَوَاءٍ وَأَيْسَرُهُ اور یہ سب سے آسان ترین دواء ہے اس میں کچھ مشکل ہے سور فاتحہ پڑھتے گئے دم کرتے گئے پڑھتے گئے دم کرتے گئے پڑھتے گئے دم کرتے گئے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ اللہ بلان شفا دیتے ہیں وَلَوْ أَحْسَنَ الْعَبْدُ تَدَاوِي بِالْفَاتِحَةِ آگے فرماتے ہیں کہ اگر بندہ صحیح طرح سے سور فاتحہ کے ذریعے سے دواء کرنا شروع کرے لَرَعَا لَحَا تَعْثِيرًا عَجِيبًا فِي شِفَا تو شفا کے باب میں اس کے بہت عجیب و غریب قسم کی تاثیر وہ محسوس کرے گا عجیب و غریب قسم کی اس کی تاثیر وہ پائے گا آگے ایک واقعہ اپنا ذکر کرتے ہیں یہ واقعہ تو ایک صحابی کا تھا جو صحیحن کے حوالے سے نقل کیا اپنا ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اللہ میں ابن قیب رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر ایک مدت کے لئے میرا ٹھیرنا ہوا رکنا ہوا اس بیچ مجھے ترہ ترہ کی بیماریاں آتی رہی بیمار ہوتا رہا مختلف ترہ کی بیماریوں کے اندر وَلَا أَجِدُ طَبِيبًا وَلَا دَوَان بیماریاں تو آ رہی تھیں پر ڈاکٹر نہیں مل رہے تھے اور دوائیں بھی دستیاب نہیں تھی نہ ڈاکٹر اور نہ دوائیں فَكُنتُ عَالِجُ نَفْسِ بِالْفَاتِحَةِ تمہیں کیا کرتا میں سور فاتحہ کے ذریعے سے اپنے آپ کا علاج شروع کر دیا فَآرَا شروع کرتا فَآرَا لَهَا تَأثِيرًا عجیبًا تو مجھے اس کی عجیب و غریب قسم کی تأثیر محسوس ہوتی فَكُنتُ عَصِفُ ذَلِكَ لِمَن يَشْتَكِ اور اتنا ہی نہیں میں ہر اُس شخص کو یہ دوائے تجویز کرتا ہر اُس شخص کے لئے يَشْتَكِ عَلَمَن جو بندہ کی دکھ درد کی شکایت ذکر کرتا کہ ہمیں تکلیف ہے سر میں تکلیف ہے پیر میں تکلیف ہے پیٹ میں تکلیف ہے لِمَن يَشْتَكِ عَلَمَن کسی بھی قسم کی تکلیف کا کوئی شخص ذکر کرتا ہے میں اُس سے کہتا ہے سور فاتحہ پڑھلو سور فاتحہ پڑھلو وَكَانَ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ يَبْرَعُ سَرِعًا اور اُن میں سے اکثریت بہت جلد شہ پا جاتی تھی یہ کون ذکر کرتے ہیں اللہ وَمِن وَقَيْبُ رَحْمَتُ اللَّهِ کہتے ہیں کہ سور فاتحہ کی یہ عجیب و غریب تأثیر سور فاتحہ کی یہ عجیب و غریب تأثیر میں نے اپنی زندگی کے اندر تجربہ ایک بار نہیں کہتے ہیں کہ کئی کئی بار ایسا میرے ساتھ ہوا اور دواؤں کے اور ڈاکٹروں کے نہ ہونے کے باوجود کہ نہ ہونے کی وجہ سے میں سور فاتحہ کے ذریعے سے اپنا علاج خود اسے پڑھ پڑھ کر کے اپنے اوپر دھم کرتا تھا اور میں نے اس کی جلد تأثیر جو دیکھی میں نے اس نسخے کو اوروں کے بیچ میں زیادہ سے زیادہ تقسیر کیا اور اس کے اثرات بھی لوگوں کے اندر پایا اس کے بعد مولف نے کچھ اور بھی باتیں ذکر کی ہیں اسے ذکر کرنے سے پہلے بہت اہم باتیں ہیں وہ انشاءاللہ بھی تھوڑی دیر میں ذکر کی جائیں گی اس سے پہلے سور فاتحہ کے اندر ہے کیا چیز جو اس قدر بندے کے لئے اثر انداز ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے کیا چیز ہے سور فاتحہ میں پورا قرآن شفا ہے اور ان میں خاص طور سے سور فاتحہ یہ شفا ہے پورا قرآن شفا ہے اس کی دلیل قرآن سے ذکر کی گئی خاص طور سے سور فاتحہ کے اندر اللہ حرب العالمین نے شفا رکھی ہوئی ہے اس کی دلیل ذکر کی گئی لیکن ہے کیا چیز اس صورت کے اندر کہ جو اس قدر اثر انداز ہونے کے لئے بیماریوں کے حوالے سے ظاہری بیماریاں دل کی بیماریاں تو الگ ہیں ظاہری بیماریوں کے لئے اس قدر وہ اکسیر ہے اس قدر وہ نفع بخش ہے اللہ و نقیب ہی نے اپنی دوسری کتاب زاد المہاد کے چوتھی جل صفحہ نمبر 137 کے اندر ذکر فرمایا ہے کہتے ہیں کہ یہ صورت جو اللہ رب العالمین نے قرآن میں اتھاری اس جیسی صورت کسی بھی کتاب کے اندر نہیں اتھاری نہ دوریت کے اندر نہ زبور کے اندر نہ انجیل کے اندر اس جیسی صورت کسی بھی کتاب میں اللہ رب العالمین نے اتھاری ہی نہیں اس لئے صورت کا کیا نام ہے ام الكتاب ام الكتاب جس کے اندر اللہ رب العالمین کے اسمائے و حسنہ کے اسمائے و حسنہ کے اصول ذکر ہیں اس صورت میں اللہ رب العالمین کے جو اسمائے و حسنہ اس کے جو اصول ہیں جو بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر کیا گیا ہے اصول اسمائے ربنا جلہ وعلا ہمارے رب کے ناموں کے جو اصول اور بنیادیں ہیں ان کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے یہ کون کون سے نام ہیں آپ پوری صورت پڑھ جائیں اور دیکھیں کتنے نام اللہ رب العالمین کے اس میں ذکر ہیں پڑھئے ہے کوئی نام اللہ ہے نا اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی نام ہے رحمان الرحیم مالک ایک نام تو چھوڑی دیا پہلی صورت میں رب حسند رب چار الحمدللہ رب العالمین تو اللہ رب رحمان رحیم مالک یہ اللہ رب العالمین کے وہ اہم ترین نام ہیں جو اس عظیم صورت کے اندر ذکر کی گئے ہیں اللہ رب رحمان رحیم اور مالک اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر دو عظیم توحید کا ذکر کیا گیا ہے دو عظیم توحید کا توحید احسند توحید علوہیت اور توحید روحیت روحیت اور علوہیت دونوں کا ہی سہ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے اور بندے کی حاجت اور ضرورت کا اللہ رب العالمین سے مدد مانگتے ہوئے مدد مانگنے کی شکل میں بندہ مدد مانگ رہا ہے اپنے عرب سے کس چیز کی مدد صحیح راستے کی صحیح راستے کی بہت ساری باتیں اس حوالے سے مولف نے ذکر کی ہیں یہاں پر بہت مختصر کرتے ہوئے میں اتنا ذکر کروں گا کہ اس عظیم صورت کے اندر جو چیزیں جامع اور شامل طور پر پائی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین کے لئے اخلاص اخلاص سفرد کرنا مالکی امیت دین تمام معاملات کا اللہ رب العالمین کے سفرد کر دینا اور اسی سے مدد طلب کرنا کوئیہ کا نستحید اور اسی کے افر بھروسہ کرنا اور اس سے عظیم ترین نعمتوں کا سوال کرنا اور اللہ رب العالمین سے نعمتوں کے جو اصول ہیں جو بنیادیں ہیں ان چیزوں کو طلب کرنا اور وہ ہے ہدایت جو دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں کو جامع ہے ان کو لانے کا ذریعہ اور سبب ہے ہدایت انسان کو مل گئی تو دنیا کی نعمتوں کا بھی وہ مستحق قرار پائے گا اور آخرت کی نعمتوں کا بھی وہ مستحق قرار پائے گا ہر طرح کی مشقتوں اور دشواریوں کو دفع کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگی اگر کوئی انسان ہدایت یا عفتہ ہو جائے ظاہر سے بات ہے کہ جس صورت کے اندر اس قدر اصول ذکر کیے گئے ہوں اس قدر بنیادیں ذکر کی گئے ہوں کہتے ہیں خاص طور سے اس میں ایعا کا نعبدو و ایعا کا نستعین کا جو جملہ ہے یہ کافی محتم بشان جملہ ہے کیونکہ ان دونوں ان دونوں جملوں کے اندر جس چیز کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا گیا ہے کہ بندہ اپنے سارے معاملات کو کس کے سپرد کر رہا ہے اس جملے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کس سے پرد کر رہا ہے اس سے اپنے آپ کو جوڑ رہا ہے اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کر رہا ہے اپنے سارے امور کو انجام دینے کے لئے اسی کے سہارے کو اپنے لئے سب سے عظیم ترین سہارا قرار دے رہا ہے حاجت اور ضرورت کی انتہا یہ ہے کہ پل پل کے لئے وہ اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے اس قدر وہ رب کریم کہ ان عظیم ترین اوصاف کا سہارا لیتا ہے گویا کہ ان دونوں کلموں کے اندر عظیم ترین مقاصد کو عظیم ترین مقاصد کو جو کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کی شکل میں ہے اور اشرف ترین وسائل کو اشرف ترین وسائل کو جو کہ ایہا کے نستائین کی شکل میں ہے اشرف ترین وسائل یعنی اسباب کو اللہ رب العالمین پر حروسہ کرنا اس سے مدد طلب کرنا سارے معاملات کو اس کے سپرد کرنا یہ ان دونوں کلموں کے اندر پایا جا رہا ہے کہ مقصد سے جوڑنے والی جو عظیم ترین چیز ہے بروی کار انسان اپنی اس زندگی کو تفہیل آسکتا ہے جب یہ دونوں چیزیں اس کے اندر حاصل ہو جائیں جب بندہ بندے کے اندر یہ ساری صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ پورے اخلاص کے ساتھ پورے بروسے کے ساتھ پوری امید کے ساتھ اور معاملے کو پورے طور پر اس ذات کے حوالے کرتے ہوئے جس کے ہاتھ میں نفع اور نقصان کا باگو دور ہے اس سے وہ مانگتا ہے طلب کرتا ہے تڑپتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس کی آواز نکلتی ہے اور وہ چاہتا ہے اپنے رب سے کہ اس مسیبت کو اس بھلا کو اس نقصان دے چیز کو اے رب تو دھور فرما دے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی آجزی کے اندر مزید قوت پیدا کرنے کے لئے اس کے ترہ ترہ کے ناموں کو بھی اس کے ساتھ ملا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے رحمان کہہ رہا ہے رحیم کہہ رہا ہے رب کہہ رہا ہے مالک کہہ رہا ہے تاکہ ان تمام توسلات کے ذریعے سے اپنے اس حاجت اور ضرورت کو زیادہ نفع بخش بنا سکے تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل سے نکلی ہوئی ان صداوں کو شرف قبولیت بخشتا ہے اور شفا کا راستہ اس کے لئے ہموار کر دیتا ہے آسان کر دیتا ہے یہاں پر مولف نے مکہ کا واقعہ بھی دھورایا ہے اور کہا کہ میں زمزم کے پانی کو میں پینے کے لئے لیتا اور اس پانی پر میں سورہ فاتحہ کو بار بار پڑھ کر کر دم کرتا ہے اور اس کو پیتا تھا کہتے فَكُنْتُ اَتْعَالَ جُو بِهَا آخُدُ شَرْبَتًا مِمَّائِ زَمْزَم کی زمزم کا پانی لیتا وَأَقْرَوْهَا عَلَيْهَا مِرَارًا اور سورہ فاتحہ اس پر بار بار پڑھتا سُمْ اَشْرَبُوْا پھر اس پانی کو میں پی جاتا تھا فَوَجَدْتُ بِذَلِكَ الْبَرْءَ تَعْمِ مجھے اس عمر کے ذریعے سے اللہ نے مکمل طور پر شفا دے دی ثُمْ اصِّرْتُ عَتَمِدُ ذَلِكَ عِندَ كَثِيرِ مِنَ الْأَوْجَاءِ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت ساری بیماریوں کے آنے کے بعد آنے کے وقت میں اسی چیز پر اعتماد کرتا فَأَنْ تَفِعُ بِهَا غَائَةَ الْإِنْتِفَاء تمہیں اس سے بہت بہت فائدہ اٹھتا تو یقینی معنی میں سور فاتحہ کا معاملہ قرآن مجید کی آیات میں بہت عظیم ہے مکمل قرآن شفا ہے دوا ہے ہر طرح کی بیماریوں کے لئے اور خاص طور سے سور فاتحہ جیسا کی یہاں معلیف نے ذکر فرمایا یہاں ایک تنبیح ہے ایک نوٹ ہے جو ذہن نشین کرنے کی ضرورت ہے یعنی دوا معلیف نے ذکر کیا قرآن مجید کو مطور دوا کے ذکر فرمایا اور معلیف کی تنبیح کو ذکر کرنے سے پہلے ایک چیز میں اور ذکر کر دوں وہ یہ کہ قرآن مجید کے ذریعے سے ہر زمانے میں اور آج کے دور میں بھی لوگ علاج کرتے ہیں مطور سبب کے شفا کے سبب کے اسے استعمال کرتے ہیں اور اللہ نے اسے شفا بنایا ہے مگر یہ قرآن مجید سے لگاؤ کی انتہا نہیں ہے یعنی ہمارا میراج یہی تک نہیں ہونا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے آپ کو جوڑیں بیماریوں کے علاج کے لئے اور ان تکلیفوں کو دور کرنے کے لئے جو ذہنی جسمانی نفسیاتی اعتبار سے ہمیں لاہق ہوں بطور علاج کہ ہم قرآن مجید کو اٹھاتے پھر ہیں معنی یہ ہوا کہ بیماری گئی اور قرآن مجید کی عظمت اسی کے ساتھ ساتھ بھی چلتی گئی پھر دوبارہ آئے گی پھر دوبارہ قرآن اٹھے گا پھر تیسری بار بیماری آئے گی تکلیف آئے گی پھر قرآن مجید اٹھائی جائے گی ایسا نہیں ہے علاج کے لئے علاج کے لئے قرآن مجید کو استعمال کرنا جائز ہے ایسا کیا بھی ذکر کیا گیا پھر یہ غائط اور منتحہ نہیں ہے بلکہ غائط اور منتحہ اس کے آگے ہے وہ کیا ہے بطور غذا کی استعمال کرنے کی چیز ہے بطور غذا کی استعمال کرنے کی چیز ہے علاج اور غذا میں فرق ہے علاج اور غذا میں فرق ہے ایک انسان اپنی زندگی کی بقا کے لئے کھانا کھاتا ہے کھانا نہیں کھائے گا بھر جائے گا یہ غذا ہے نہیں کھائے گا تو روح اس کا ساتھ نہیں دے پائے گی تو جسم کی موت کھانا اور پانی ہے یہ غذا ہو گیا ایسے ہی روح بھی مر جاتی ہے اگر روح کی جو غذا اللہ عرب العالمین نے وحی الہی کی شکل میں نازل فرمائی ہے وہ نہ استعمال کی جائے تو قرآن کی آیات وحی الہی کی حالاترین شکل ہے اگر اسے بطور غذا کے انسان نہیں لیتا یعنی اس لیے لے رہا ہے کہ اس کے دل کا سکون اور اتبینان اور دل کے غذا دل بھر ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہو دل کو تسلیم بل ہی نہیں سکتی جب تک کہ ہو قرآن مجید کی آیات نہ پڑھے تو ایک مرحل ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے علاج کے ایک قدم اور آگے بڑھ کر کے قرآن مجید کو گلے لگائے کیونکہ ہمارے ہر پل کی ضرورت ہے وہ ہر پل کی ضرورت ہے اس کے بغیر ہماری حیات موت میں یا مرض میں تبدیل ہو جائے گی تو جوں جوں ہمارے غذا کے اندر فرق پڑتا ہے ہمارے غذا کے اندر فرق پڑتا ہے اسی کے بقدر ہماری اس روحانی زندگی کے اندر فرق آنا شروع ہو جاتا ہے اور تندرستی سے ہم بیماری کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور بیماری سے موت کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں یعنی جیسے جیسے ہمارا تعلق غذایت کا جو قرآن مجید کے ساتھ ہونا چاہیے یا وحی الہی کے ساتھ عمومی طور پر ہونا چاہیے جیسے جیسے ہمارا تعلق علمی اور عملی دونوں اعتبار سے اس سے کمزور پڑتا ہے ہم بیمار ہو جاتے ہیں اور یہ بیماری بڑھتی جاتی ہے اس کے مقدار میں جتنے میں کی ہمارا عمل اور ہمارا علم قرآن اور وحی الہی سے عموماً ہمارا تعلق کم ہوتا جاتا ہے جتنا تعلق کم ہوتا جائے گا اسی قدر مرض میں اضافہ ہوتا جائے گا اور یہ تعلق علمی اور عملی دونوں اعتبار سے جس قدر علمی میدان کے اندر انسان ان دونوں سے چوڑتا جائے گا اسی قدر اس کے حیات کو قوت ملتی جائے گا اور اس علم کے ساتھ ساتھ اس کے جو عملی تقاضے ہیں اس سے زندگی میں لاتا جائے گا اس حیات میں نکھار پیدا ہوتا جائے گا اگر ان دونوں میں سے کسی بھی میدان کے اندر کمزوری آتی ہے یہ مرض ہے یہ بیماری ہے جو اس کے روح کو لاحق ہو گئی اور یہ بیماری اس کے علمی اور عملی کوتاہی کے بھی مقدار کم یا زیادہ ہوتی جائے گی یہاں تک کہ وہ موت کے گھاٹ اتر جائے گا جسم زندہ اور روح ختم اللہ علی قلوبہ ختم اللہ علی قلوبہ یعنی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی روح مر چکی ہے تو اگر کسی کے دل کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہو دل مر چکا ہو تو اس کا معنی یہ ہوا کہ پورے طور سے وہ وہی الہی سے لا تعلق ہو چکا ہے پورے طور سے وہی الہی سے لا تعلق ہو چکا ہے اگر اس تعلق کو جاننا چاہتے ہیں تو اللہ میں نے قیم ہے کہ ایک اور کتاب ہے الفوائد پتلی سے کتاب مشہور کتاب اس میں سات یا نو اپشن سات یا نو نو قسمیں انہوں نے ذکر کی ہیں قرآن سے تعلق کی سات یا نو قسمیں انہوں نے ذکر کی ہیں الفوائد کے اندر اسے آپ دیکھ سکتے ہیں الفوائد فائدہ کی جمع ہے اور اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ انسان کیا کیا کر کے اور قرآن کو حجر کرتا ہے حجر القرآن وانوعوہو قرآن کو چھوڑ رہا ہے اس پر ایمان نہ لانا قرآن کا حجر کرنا ہے اس کی معارفت نہ حاصل کرنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے اس پر عمل نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے اس سے شفا حاصل نہ کرنا قرآن مجید کو چھوڑنا ہے وہ سارے انواع مولف نے اپنے اس کتاب کے اندر ذکر کی ہیں جسے پڑھا اور دیکھا جا سکتا ہے یہ میں نے یہاں پر ایک مناسبت سے ذکر کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم مکمل ماددی انسان بن جائے ہیں ماددی یعنی لو اور دو ہمیں بیماری آگئی ہے لاو قرآن پڑھو بیماری گئی بدلے میں کیا ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بدلے میں کیا بننے والا تو ہم مکمل ان انسانوں کی طرح سے نہ ہوں بلکہ ہماری زندگی کا ایک اہم ضرورت ہے اور ضرورت ہمارے روح کی زندہ ہونے کیلئے بہت بنیادی کردار ادا کرنے والا ہوں اب آئیے دیکھئے کہ شفا قرآن مجید کے ذریعے سے یا کسی بھی چیز کے ذریعے سے شفا کبھی حاصل ہوتی ہے کبھی نہیں حاصل ہوتی ہے قرآن مجید بار بار ہم پڑھتے ہیں آیتیں بار بار پڑھتے ہیں دعائیں ہم بار بار پڑھتے ہیں عذکار ہم بار بار پڑھتے ہیں اور جن بیماریوں یا جن دکھ اور تکلیف کو دور کرنے کے لئے پڑھتے ہوں ہٹتی نہیں جاتی نہیں تھک جاتے ہم کچھ نہیں ہوتا جیسے کہ تیسے ہے کبھی کبھی اس کا الٹا ہوتا زیادہ ہو رہا ہے ایسا کیوں ہوں ایک سوال ذہن میں آتا ہے ہر ایک کے ذہن میں آتا ہے سوال کہ آخر پورے مہینے پڑھتے رہے کچھ نہیں ہوا دو مہینے پڑھے کچھ نہیں ہوا تین مہینے پڑھے کچھ نہیں ہوا ایک سال مسلسل پڑھتے رہے کچھ نہیں ہوا آخر بات کیا ہے یہ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں مسئلہ کیا ہے تو اسی اشکال کو دور کرنے کے لئے مولف نے یہاں ایک تنبیہی بات ذکر فرمائی ہے آئیے اس سے دیکھیں کہ کون سی بات ہے جو ذکر کرنا چاہتے ہیں یہاں ایک معاملہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ مختلف قسم کے اذکار مختلف قسم کی آیتیں اور دعائیں جن کے ذریعے سے ہم شفاہ حاصل کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے رقیہ کیا جاتا ہے یہ نفع بخش ہے اور شفاہ دینے والی ہیں شباہ نہیں شباہ نہیں یقین کہ یہ چیزیں نافع ہیں شافی ہیں فائدے مند ہیں شفاہ دینے والی ہیں ولیکن ولیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی گھتو کی جائے اور اس کے آخر میں لیکن آئے لیکن کا مطلب لیکن لیکن آئے تو یہ جھاڑو ہوتا ہے جھاڑو ہوتا ہے یعنی جو بات کہیں گے یہ اس کو ساب کر دے گا کہتے ہیں ولیکن تستدعی قبول المحل ولیکن تستدعی قبول المحل وقوة ہمت الفاعل وتأثیر لیکن یہ کیا چاہتا ہے سورة فاتحہ نفع بخش ہے قرآن کی آیتیں نفع بخش ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مأسور اذکار اور دعا یہ سب نفع بخش ہیں شافی ہیں لیکن ان کے لئے کچھ شرطیں ہیں نمبر ایک پہلی شرط یہ ہے کہ جس جگہ اس آیت کو رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا وہ جگہ اس کو قبول کرنے کے لئے تیار ہے جس جگہ اس آیت کو لے جا کر کے رکھنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں کیا وہ دل قبول کرنے کے لئے تیار ہے تستدعی قبول المحل پہلی بات اور اس پہلی بات کی مثال میں ایک درس میں دے چکا ہوں کہ اگر کسی کو کھیتی کرنی ہے تو پہاڑ یعنی جہاں پتھر ہی پتھر ہوں وہاں پر لے جا کر کے بیج نہیں ڈالتا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ بیج جہاں پہاڑ پتھر کے اوپر ڈالیں گے تو پتھر بلکل نہیں قبول کر سکتا اس کو اور وہاں وہ فصل نہیں آ سکتی ہے جو فصل ہم چاہتے ہیں اس بیچ کے ذریعے سے اس عراج کے ذریعے سے کہ یہاں یہ فصل قائم ہو جائے نہیں ہو سکتی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ کہ ہمارے اس دانے کو قبول کرنے کی صلاحیت اس جگہ میں ہی نہیں ہے اس پتھر میں پتھر پہلے ہٹاؤ صاف کرو اس جگہ مٹی لاؤ جب مٹی لائیں گے تو پھر وہاں پہ فصل کریں گے تو پہاڑ کے اوپر بھی فصل ہو جائے گی لیکن پتھر کے اوپر نہیں اس مٹی کے اوپر ہوگی جو پہاڑ کے اوپر مٹی آپ نے لاکر کے رکھتی ہے یہ ہے پہلی شرط یعنی بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کا دل پتھر ہے کہ نہیں ہے نا قرآن کی کوئی آیت ولیکن قصد قلوب ہو ولیکن قصد قلوب ہو لیکن ان کے دل سخت ہو گئے ہیں فہیا کل حجارت تو یہ پتھر کی طرح سے دل ہو گئے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا جو دلوں کا پادا کرنے والا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ یہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ پتھر ہو سختی میں اور پتھر کی سختی تو ممکن ہے تھوڑی سے پانی گرتے 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 وہاں کوئی جگہ بنا لے لیکن یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ سختی یہی مثال ہے سمجھنے کے لئے تو جب پتھر کے اوپر آپ فصل قائم نہیں کر سکتے آپ کو یقین ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہ آپ وہاں کوشش ہی نہیں کرتے تو جس دل کا حال یہ ہے کہ وہ پتھر بن چکا ہے اللہ رب العالمین نے جیسا کہ فرمایا تو وہاں پر ایمان کا شجر کیسے لگے گا وہاں پر ایمان کا شجر کیسے لگے گا اس کو لگانے کیلئے پہلے پتھر کو وہاں سے ہٹانا پڑے گا دور کرنا پڑے گا اور یہ توبہ اور استغبار کے ذریعے سے ہوا گا تو پہلے اس جگہ کو اس لائق بنائیں پہلے اس جگہ کو اس لائق بنائیں کہ وہ ان دعاؤں کو ان اذکار کو ان آیتوں کو مریض کا مریض کا مسئلہ جانتے ہیں کیا کرتے ہیں لوگ وہ کہتے ہیں کہ کوئی اچھا سا وہ لے آئیں راقی دعا کرنے والا اللہ والا اور بس ایک پھونک وارے اور سارا مسئلہ کیلئے بابا لے ایک پھونک وارے سارا مسئلہ کیلئے یہ ہے دراصل پر اس مریض کی حالت کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی مریض کیا ان دعاؤں کو اپنے زبان پر لانے کی حمد اور حوصلہ کر رہا ہے کیا اس کا دل نرم ہوا مسئلتوں کے آنے کے بعد کیا واقعی رب کریم کے سامنے سجدے میں گرا کیا اس کی آنکھیں اللہ رب العالم کے سامنے اشکبار ہوئی کیا وہ اسے منتیں مانگنے کیلئے تیار ہوا کیا رات کی تنہائی کے اندر اور اس کی تاریخی کے اندر اپنے اور رب کے درمیان اپنی دکھڑے کو بیان کرتے ہوئے اور اپنا سب کچھ کہے سنایا اگر نہیں تو اس کا دل ابھی وہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں آیات پہنچیں وہاں دعائیں پہنچیں وہاں اذکار پہنچیں اور اپنا کام کر سکیں تو لوگ سب سے زیادہ ڈھونٹتے ہیں اچھے راقی کو یہ بھول جاتے ہیں کہ جو کچھ بھی چیزیں آئیں گے وہ اسی کے دل پر آنی ہے مریض کے دل پر آنی ہے اور اس کو نفع پہنچانی ہے تو یہ تب ہی نفع پہنچے گا جب اس کا یہ جسم اس کا یہ بدن اس کی یہ نفس اس کی یہ روح باقیزہ ہو جائے اس لائق ہو جائے کہ پاک چیزوں کو قبول کر سکے اگر ایسا نہیں ہے تو نفع اسی کے اعتبار سے کم ہو جائے گا جس اعتبار سے اس کی سختی زیادہ یا کم رہے گی دلوں کی اسی اعتبار سے اس کی اثرات کم اور زیادہ ہوں گے یہ بات لوگ خاص طور سے مریض اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے اور اگر انہیں کوئی درس دیا جائے اس سے پہلے کہ آپ دعا کریں تو کہا تخریر کرنے کے لئے تھوڑے نہ بولا ہے دعا کرنا ہو تو کر دیجئے تخریر کے لئے تھوڑے نہ بولا ہے تخریر کرنے کے لئے تو پورا دن اور پوری رات پڑی ہے دراصل یہ آدمی فقہ کے دلیل ہے یہ تو پہلی شرط ہو گئی اور اس کی تفصیلات آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے دوسری جو شرط ہے قوة وقوة ہمت الفاعل و تأثیرہ وقوة ہمت الفاعل و تأثیرہ ظہر سی بات ہے کہ آپ نے تو مریض کے تعلق سے اس چیز کو سمجھ لیا کہ مریض کو کیا کرنا ہے اب مریض کے اوپر دم کرنے والا ہے شخص کی قیفیت کیا ہونی چاہیے آیات کے بارے میں تو کوئی شبہ نہیں یہ آلہ ہے ذریعہ ہے سبب ہے اور یہ آیات مبارکات یہ دعائیں پیاری ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں ہیں ان کے طیبات ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اور وہ مریض بھی طیب اور فاقیزہ ہیں اس کا دل دماغ اور بے کریم کی یاد سے محمور ہے دو چیزیں آپ کے پاس متوفیر ہیں تیسری کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ جو شخص دعا پڑھنے والا ہے آیتوں کی تلاوت کرنے والا ہے جو اذکار پڑھ کر کے دم کرنے والا ہے اس کی دل کی قیفیت کیا ہے کیا وہ صرف زبان کو حرکت دے کر کے اور دم کر دینے والا ہے یا زبان اور دل دونوں کی حرکتیں ایک دوسرے سے میل کھا رہی ہیں جو بھی چیزیں اوپڑ رہا ہے اس کا دل ان ساری چیزوں کو سمجھ رہا ہے اور پورے اثر کو قبول کرتے بھی یعنی کس سے مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے اور کیا حاجت ہے اور کیا ضرورت ہے کیا وہ پوری قیفیت اس کے اندر بن پا رہی ہے کی نہیں بن پا رہی ہے یہ قابلت ہو جو چیز ہے یہ دعا ہم کر رہے ہیں رقیہ کا مطلب کیا ہو دعا کرنا مانگنا کس سے اس سے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو کیا یہ شعور ہے ہمیں کہ ہم کسی کے سامنے التجا کرنے کے لئے کھڑے ہو رہے ہیں ہم سے جو زبان کھول رہے ہیں ہم اس زبان کے کھولنے کے ساتھ لوہ لگا رہے ہیں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر رہے ہیں دل دماغ سے چاہ کر کے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا رہے ہیں ہمارا دل بچ چکا ہے اس کے سامنے یہ قیفیت جتنی عالی ترین شکل میں رب کریم کے سامنے جائے گی واقعی اپنی اس حاجت اور ضرورت کو دعا پڑھنے والا اپنی اس حاجت اور ضرورت کو اپنے رب کے سامنے اکمل ترین شکل سے رکھنے میں وہ آگے بڑھے گا اسی قدر اس کے گہرے نقوش اور اثرات مریض کے اوپر مرتب ہوں گے میں مثال لیتا ہوں بیج جو ہے کئی کوالٹی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے کئی کوالٹی کی ہوتی ہے اس میں سے آلہ ترین کوالٹی کی آپ بیج لیا ہے آیات الحمدللہ آلہ ترین کی ہے نا آلہ ترین ہے اس میں کوئی شخص نہیں آلہ ترین کی آپ لیا ہے پس یہ بندہ اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے کہ بیج ڈالا کیسے جاتا ہے کھیتوں کے اندر کچھ نہیں مالو اور جہان اس کا کہیں اور لگا ہوا ہے وہ نمالوں کیوں فس چکا ہے اس کے اندر اور مجبوراً اس کو اس کھیت میں جانا ہے اور کیسے کیسے کر کے اپنا دامن چھوڑانا ہے کیا کرے گا ممکن ہے وہ جا کر کسی ایک جگہ پلٹ کر کے اور وہاں سے اپنی جان چھوڑا لے کر دیا کام وہاں سب پورا کام ہو گیا ساکر تو پہ جیسے جھاڑو لگانا ہے آپ لیویرین بیٹھے ہیں اور یہاں سے آپ چلے جائیں جل لگیا جھاڑو وہاں لگیا یہ کیمرہ جہاں لگا ہوا ہے اسی کے سامنے 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 کرتی ہے اور باقی در سے اسے چھوڑ دیے کام ہو گیا نا کام ہو گیا یہ کسی چیز کو دل کے گہرائیوں میں نہ لینے کی وجہ سے تو آدمی جو کسی چیز کو چاہ کر کے کرتا ہے تو وہ قطعی طور پر اس چیز کو قطعی طور پر اس چیز کو کسی کے دیکھنے یا نہ دیکھنے کے معاملے کو سامنے نہیں رکھتا بلکہ حقیقی معنی میں اس کا جو طریقہ ہے اس کے جو اصول ہیں اس کے جو بنیادیں ہیں اس طور پر اس کام کو لیتا ہے اور متقن شکل میں لینے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اللہ رب العالمین کو کام وہی پسند ہے جو اتقان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اسے انجام دیا جائے تو اس کا مفہوم یہی ہے وقوة ہمت الفاعل کام کرنے والے کے آلہ ترین ہمت کا اور اس کی تاثیر کا تعلیب ہوتا ہے تعلیب ہوتی ہیں یہ آیات ہی دعائیں کہ اس کی ہمت عظیم ہو اور اس کے زبان کی تاثیر دل کے ساتھ جڑ کر کے مانا خیز ہو جائیں اب آگے دیکھئے ان دونوں شرطوں کو ذہن نشین رکھیں بلکہ تین شرطیں ہوں گے جو چیز پڑھی جا رہی ہے وہ تیب ہو پاکیزہ ہو دہر سے بات ہو قرآن کی آیات ہوں ادھر ادھر کے ڈھکوز لے نہ ہوں کچھ بھی منتر آدمی گھمارا ہے اور وہ پیش کر دے رہا ہے نمبر دو جس کے اوپر کیا جا رہا ہے اس کا دل بھی تیب اور پاکیزہ ہو آیات تیب ہوں آیات تو الحمدللہ تیب ہیں آیات کے نام پر کچھ اور چیزیں نہ ہو اور نمبر تین جو شخص ان چیزوں کو پڑھنے والا ہو وہ بھی پوری پاکیزگی کے ساتھ پاکیزہ دل کے ساتھ پاکیزہ قلب کے ساتھ پاکیزہ زبان کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مطالب ہو کہتے ہیں فَمَتَا تَخَلَّفَ الشِّفَا فَمَتَا تَخَلَّفَ الشِّفَا تو آپ جب دیکھیں کہ شفا نہیں حاصل ہو رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے قَانَ لِذَعْ فِي تَعْثِيرِ الْفَائِلِ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو فائل ہے یعنی دعا کرنے والا جو شخص ہے اس کے تأثیر کے کمزوری کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہاں اثر انداز نہ ہو آیات ٹھیک ٹاک دعائیں ٹھیک ٹاک پر بغیر من کیوں سے نہیں کر دیا بس کام گزاری کیلئے ہو گیا ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جگہ مجھے اس وقت کچھ مسئلہ تھا لوگ قرآن خانی کیلئے گئے ہوئے تھے بلکل پڑھائی کے زمانے کے بعد کی چیزیں ہیں گئے ہوئے تھے تو مجھے بھی لے کر گئے گئے تو میں اس وقت ہی نہیں سمجھتا تھا کہ قرآن خانی کیا چیز ہوتی ہے ایک گھر میں گئے وہاں سارے کے سارے ساتھی لوگ یہ دلی کی بات ہے وہاں سارے کے سارے ساتھی لوگ ایک گھر کے اندر بیٹھے اور ایک ایک پارہ قرآن لے کر کے شروع کر دیا تو جو پارہ مجھے ملا ابھی میں نے صفحہ پلٹا نہیں تھا کہ اتنے میں سارے لوگوں کا پارہ ختم ہو گیا تو مجھ سے پوچھے کہاں پہنچے میں نے بتائی یہاں تک پہنچا ہوں تو کہا تمہارا نہیں ختم ہوا میں نے کہاں نہیں اب بیٹھیں جلدی میں کیسے ختم ہونے والا کہاں تم کو پڑھنا نہیں آتا اس کے بعد پھر تقسیم کر لیا پورے پارے کو جتنے ساتھی تھے سب لوگوں نے تقسیم کر لیا تو بقیہ سارا پھٹا پھٹ تھوڑی دیر میں رحمدللہ میرے حصے کا بھی کام ان لوگوں نے پورا کر دیا اور جس ڈبے سے ایک ایک پارہ نکالا گیا تھا پھر دوبارہ اس ڈبے کے اندر اور اسے ڈال کر کے اور واپس کر دیا گیا اور جو اس کے بعد کمرحلہ ہوتا ہے اس کے لئے تیار بیٹھے رہے ہیں تو وہ سب لے لے کر کے سارے لوگ پھر وہاں سے نکل گئے اور اس میں ایک حصہ ہمارا بھی متین کیا لوگوں نے تو یہ اس وقت کی بات ہے جب قرآن خانی کا مفہوم عملی طور پر نہیں دیکھا اور کیسے قرآن خانی کرتے ہیں عملی طور پر وہاں میں نہیں جا کر کے دیکھا بعد میں پتا چلا کہ یہ آئے دن یہ معاملہ ہوتا ہے آئے دن اس طرح کی چیزیں لوگ کر رہے ہیں تو یہ اس طرح کی چیزیں اگر رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ معاملہ بننے کے بجائے وہ معاملہ بگڑ سکتا ہے ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے شفا نہ پانے کی دوسری وجہ یا جو شخص مریض ہے جسے قبول کرنا ہے اس کا دل ہی اس کام کے لئے تیار نہیں ہے وہاں چیز مہجتی ہے اور واپس آجاتی ہے اثر انداز نہیں ہو پاتی نمبر تین یا اور ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کوئی ایسی رکاوٹ اس کے دل کے اندر اس کے جسم کے اندر موجود ہے کہ جب یہ دوا وہاں پہنچتی ہے تو وہ وہاں سے پھیر دیتی ہے لوٹا دیتی ہے وہ اثر انداز ہوئی نہیں پاتی جب تک وہ معاملہ موجود رہے گا تب تک یہ ساری کی ساری چیزیں بے سود ہیں نفع بخش نہیں ہیں آپ کھیت میں دیکھ لیں ہاں بہت سارے گھاس فوس اور کیا کیا چیزیں ہیں کہ اگر وہ سب موجود ہیں اور وہاں آپ نے دانہ پھینک دیا تو آپ کا دانہ اندر ہے وہاں حج کولے لیتا رہے گا وہ یہ نکلنے نہیں دیں گے باہر تو اگر اس طرح کے کوئی رکاوٹ والی چیزیں ہیں تو ذرہ برابر نفع بخش نہیں ہوگی کما یکون ذالک فی الادویتی والادوائی الحسیہ جیسے کی ظاہری دواوں ظاہری دواوں اور ظاہری بیماریوں کے اندر معاملہ ہوتا ہے اسی طور پر انسان کے بدن میں جو بیماری آتی ہیں کبھی کبھار وہ اثر انداز نہیں ہوتی نفع بخش نہیں ہوتی کیوں؟ کہتے ہیں کبھی کبھی انسان کی طبیعت ہی اس کو قبول نہیں کرتے اندر سے دل چاہتا ہے یعنی فطری طور پر انسان کو افکائی آتی ہے اسی چیزوں سے تو جس چیز کو دے کر کے انسان کو پلٹی آنے لگے اس کو متلی ہونے لگے اس کو افکائی آنے لگے وہ اندر لے جائے گا تو نفع بخش ہوگا قبول کیسے کر سکتا ہے وہ اور کبھی کبھار اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ذرہ برابر وہ ٹکنے ہی نہیں دیتی انتر وہ تو لے گئے اندر پر اندر ایسے فاسد مواد ہیں اندر ایسے فاسد مواد ہیں کہ اگر اس چیز کو لے جائے تو فورا تکہ دے دیتے ہیں کہتے ہیں ہاں تواری جگہ نہیں ہے تو جب تک ایمانے ختم نہیں ہوگا اس وقت تک وہاں کوئی بھی چیز نفع بخش نہیں ہوگی فَإِنَّ الطَّبِعْتَ اِذَا أَخَدَتِ الدَّوَاءِ بِقَبُولِ اِنْتَامِ کیونکہ انسان کی فطرت اور طبیعت جب کسی دوا کو پورے طور پر قبول کر لیتی ہے قَانَنْ تِفَاعُ الْبَدْنِ بِهِ بِحَسْ بِذَلِكَ الْقَبُولِ اندر کی چاہت بدن کی چاہت کسی بھی چیز کے حوالے سے جتنی شدید ہوگی نفع بھی اس کا اسی قدر اسی شدت کے ساتھ ہوگا اس کا نفع اور فائدہ بھی اس کی طبیعت کے چاہت کے میار کے اعتبار سے اس کا نفع اور فائدہ ہوگا کتنا اندر سے کتنی چاہت اندر سے کتنی طلب ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے جتنی طلب میں شدت ہوگی اتنے ہی زیادہ اس کے لئے وہ چیز فائدہ مند اور نفع بخش ہوگی علامہ بن تیمیر حمد اللہ علیہ سے ایک بار کہا گیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ کچھ دیر اپنے ذہن کو راحت دے دیں اور کتابوں وغیرہ کو ہٹھا لیں اور یہ سب سے مشکل کام ان کی زندگی میں تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے علم علمِ طب کے حوالے سے میں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا نہیں ہے کہ انسان جب کسی چیز کو اندر سے چاہتا ہے اور وہ چیز اسے ملتی ہے تو وہ اس کے نفس کے لئے اسی قدر زیادہ فائدہ مند اور نفع وقش ہوتی ہے کہا بالکل ہے تو کہا ہمارے نفس کی چاہتوں میں سے ایک چاہت ہے اور شدید چاہتوں میں سے کی کتاب رہے سامنے یہ ہمارے لئے نقصاندے کیسے ہو سکتی ہے جس کی طلب اندر سے اتنی شدت کے ساتھ ہو وہ ہمارے نقصاندے کیسے ہو سکتی ہے تو ان لوگوں نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا حالا کل حال آگے فرماتے ہیں کان انتفاع و البدن بھی بھی حسب ذلك القبول وکذلک القلب کہتے ہیں ایسے ہی دل بھی ہے اذا اخذ الرقا اذا اخذ الرقا والتعاوید بقبول انتام کہ اگر دل رقیہ اور تعاوید کو مکمل قبولیت کے ساتھ لے لے وَكَانَ لِلْرَّاقِ نَفْسٌ فَعَالَةٌ وَحِمَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اور راقی یعنی رقیہ کرنے والے شخص کے پاس جو نفس ہو وہ کام کرنے والا ہو یعنی اسی زبانی نہ ہو بلکہ زبان اور دل کے ساتھ وہ اثر انداز ہونے والا ہو وَحِمَّةٌ مُؤَثِّرَةٌ اَثَّرَ فِي اِزَالَتِ الدَّا تو یہ سب مل کر کے بیماری کو دور کرنے اور ختم کرنے میں اثر انداز ہوں کے یہاں تعویز کل وزایا ہوا تعویز کے معنی ہے وہ دعائیں جن کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین کی حفاظت میں بندہ چلا جاتا ہے جسے آپ کوئی دعا پڑھیں عَوَضُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ تَعَمَاتِ بِشَرِ مَا خَلَمُ تعویز ہے یعنی وہ کلمات پڑھے جائیں جس میں اللہ رب العالمین کی حفاظت عَوضُ بَعنی کیا ہوتے ہیں حفاظت کیا ہوتے ہیں رب کی پناہ میں جانا اس کی حمایت میں جانا ہے سورِ فَلَقُ وَنَاسِ انہی میں سے معاوضات ان کو کہاں گے احسنت تو اگر ایسا کیا جائے گا تو وہ اس کے لئے اسی قدر نفع بخش ہوں گے اور بیماری کے ازالے میں وہ کونسا رول ادا کریں گے اہم رول ادا کریں گے تو یہ جو نوٹ مولف نے ذکر کیا ہے یہ بہت اہم ہے بیماریوں کی دوری کے لئے ان تینوں چیزوں کا عالی ترین شکل میں پایا جانا جس اعتبار سے ان تینوں میں سے کہیں بھی کوئی کمی پائے جائے گی اس کا اثر اور نتیجہ بھی اسی اعتبار سے کم ہوگا اگر آیات ہیں الحمدللہ قرآن مجید کی دعائیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں حذکار ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایک شرط حاصل ہو گیا دوسرا شرط جس کے اوپر کیا جا رہا ہے وہ قویت توکل باللہ اللہ رب العالمین کی توحید یعنی موحید انسان ہے وہ شرک نہیں ہے بدتی نہیں ہے اللہ رب العالمین سے جھڑنے والا انسان ہے تو جس اعتبار سے اس کے دل کے اندر یہ قوت توحید موجود ہیں اور پڑھنے والا بھی تو رب کریم کے فضل اور اس کے رحمت اور اجازت سے بیماریوں کا دور ہونا اسی کے بقدر ہوگا اللہ رب العالمین ہم سب کے دل و دماغ سے ہر طرح کی بیماریوں کو دور فرمائے ہم سب کو مکمل شفاہ عطا فرمائے اسے پر بس کرتے ہیں نو بجنے والے ہیں سبحانہ اللہ ہم ابھی ہم دیکھ اشد اللہ الہ الا انت اشتغفہ وقواتو بھی لیکن